تلاش کریں ہم نے ان کو ایک ایک کمرہ ہر چیز دکھا دی ہے خالی ٹیرس کی کچھ سمجھ گئی ہے خالی ٹیرس کیا وہ علماریاں کھول کھول کے جس کے در بچوں میں چیز وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے در شاید بیٹھنا بیٹھے ہوں گے دیکھیں آپ کیا کرتے پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر آپ کی دل تشفی ہو گئی ہے تو مہربانی کر کے جائیں تاکہ ہم صبح نو بجے آپ سے کورٹ پر مل سکیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کو روٹی بھی دیتے ہیں پانی بھی دیتے ہیں ہم نے پیٹشن وائل کر دی ہے صبح انشاءاللہ اور اس کے اندر ہم یہ ڈی جی انٹیکرپشن پیٹشن ڈی جی چیف سیکٹری چیف منسٹر اور جتنی یہ پولیس کے لوگ کے جنہوں نے کیا ہے ہم ان کے خلاف کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ کے آرڈر کی جو وائلیشن کی اس کے لیے دا کریں گے اور ان کے اوپر ایف آئیر کے موانے کے لیے بھی کریں گے اور ہائی کورٹ سے ہم کہیں گے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا ہے آرڈر ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں دی پرویز ملے نہ ملے عدالت ان کو ضرور ملے کیونکہ ہم نے عدالت سے بات کرنی ہے کہ جناب کی آرڈر کو وائلیڈ کیا گیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر عدالت اپنے اگر عدالت نے اپنا آرڈر نہیں بنوا سکتی ہے تو پھر عدالتیں بھی بند کرنی پڑیں گے سب کچھ بند کرتا ہے ہمیں گورنمنٹ سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں کریں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو پوزیشن میں ہیں خان صاحب نے کنڈمڈ کیا ہے پورا انہوں نے کہا ہے کہ بلکل جاتی ہو رہی ہے پرویز صاحب نے گھر کے پر جو غیر قانونی طور پر ریڈ کیا گیا ہے اس کو کنڈمڈ کرتے ہیں پرویز صاحب نے اپنا سر سر مذاکرات آگے ہوں گے سر مذاکرات جاری رہیں گے دیکھیں خان صاحب بتائیں گے مذاکرات کے پارے ہیں ان کی مذاکرات چاہیں گے کہ جو مرزی ہو جاں گے لے کے جانے دیکھیں کال ان کی اس طرح تھی کہ ایڈیشن ڈی جی نے جتنے کمروں کی اندر ہر جگہ تلاشی لیا ہے ان کا فون کان کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بتا رہے تھے اس وقت میں کچن میں ہوں اس وقت میں باتروم میں ہوں اس وقت میں جم میں ہوں اس وقت سویمنگ کھول میں ہوں ایک ایک چیز بتا رہے تھے پر جگہ کوئی چیز ایک ایک چیز انہوں نے میں ہر چیز بتائیے کہ یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کون پیچھے سے ہوگا جو ہیں وہ ان کی اپنی رستہ داری یہاں پر ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تو لوکیشن یہاں پہ کہتے ہیں پرویز علاہ صاحب کی ٹریز کی کہ اس لئے ہم بار بار میرا موبائل پڑا ہوا یہ اس وقت یہ میرے پر گھار رہا ہے ایک میرا موبائل ہر بڑا ہوا ہے اس کی لوکیشن میرے گھر کی ہوگی میں یہاں پیر اور جو ان کے زمانت تھی اس کے باوجود یہ سارا کچھ جو کیا گیا آپ سر بتائیے گا اتنا جو بڑا میس کریئیٹ کیا ہے کوئی دہشت گھر تھا یہ پرویزل آئی جو آپ نے جیسے ہیں یہاں پہ جتنی فورس آئی جو کچھ ہوتا رہا اب نکامی کے بعد جاری پولس پلیز پائنلی اب یہاں سے موو ہونا شروع ہوگی ہے اور پرویزل آئی کے گھر کی انہوں نے بار بار تلاشی لی لیکن کچھ نہیں ملا یہ پلیز اب اپنا وائنڈ اپ کر رہی ہے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مجود ہیں مارس شمون صاحب بھی مجود ہیں آپ پوری رات یہاں پہ رہے ہیں تو کیا دیکھا ہے یہ بار بار سرچ کرتے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملا ان کو ظاہر ہے کہ پلیٹیکل بکٹمائزیشن ہے یہ جو پرچے ہوتے ہیں خاص کر کے انٹی کرپشن آپ بزاتے خود ایک ادارہ نہیں ہے وہ ایک ادارے کی آڑ میں ادارہ ہوتا ہے اور پولس اس کی معاملیت کر رہی تھی جو حقیقت بات ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سٹویئن میں انہوں نے ریٹ ریٹ کنڈیکٹ کرنا تھا تو برے طریقے سے نقام یہ ریڈ رہا ہے جو ذری صاحب جب مین ملزم بھی برامت نہیں ہوا اور کچھ لوگوں کے گرفتار کیا گیا آٹھ ایک تھے غالباً چھ ایک تھے اور کل ملاکہ چودہ بنتے ہیں یا پھر تیرہ بنتے ہیں اگر میں کئی مغالبہ رہی ہو جائے مجھے تو اور اب یہ چلتا رہے گا سلسلہ یہ یاد رکھئے گا یہ رکنے والا نہیں ہے اب یہ آپ اس کو مزید بڑھتا ہوا دیکھیں گے اور میرا تیزیہ یہی کہتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا نقصان عمام ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں انٹی کرپشن ایک کرپ ترین جارہا ہے تو کرپشن کو پکڑتا ہے لیکن وہی سب سے زیادہ کرپٹ ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ ذریعے کے تھوڑوں ہیں اور ذراعہ کتنا آہ باوسوق ہو سکتا اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا آہ لیکن وہ یہی تھی کہ جو ڈیشنر ڈریکٹر صاحب آئے تھے ریٹ کرنے کے لیے فائر کی کاپی گزرمی ڈیشنر 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 کے لیے